تو مٹی دیں تے مٹی رین ہے کادی بلے بلے آج جی مٹی دے اتے بندے آتے کال مٹی دے تھلے ایک مفہوم بڑا سادہ ہے زندگی میں دو ہی انسان کی ترجیحات ہیں یا وہ شخص دنیا کا تعلیب ہوتا ہے یا آخرت کا تعلیب ہوتا ہے انسان جب ترجیحات تیہ کرتا ہے اور سفر کرتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کے ظاہری ہلیے سے اس کا اندازہ لگاتے ہیں لیکن اسے خود پتا ہوتا ہے کہ دراصل وہ کیا ہے وہ اگر تو طلب دنیا کے لیے چلتا ہے تو پھر اسے بہت سارے دکھلاوے بہت ساری ریاکاریاں بلکہ بہت ساری اداکاریاں کرنی پڑتی ہیں اور غیر مطمئن بھی رہتا ہے اور روز بروز اسے ایک نیا روپ دھار کے میدان میں آنا پڑتا ہے لیکن اگر اس کی طلب طلب آخرت ہو تو وہ سنجیدہ بھی محسوس ہوتا ہے چونکہ دنیا کی طلب میں دنیا کے تقاضے روز بدلتے ہیں جب تقاضہ روز بدلے گا تو آپ کی طبیعت بھی روز بدلے گی آپ کو ایک نیا منصوبہ بنانا پڑے گا آخرت ایک ہے اس کے لئے آپ نے سفر کرنا ہے دنیا اگر دائیں جائے گی تو آپ نے پھر بھی آخرت کے طرف جانا ہے بائیں جائے گی تو پھر بھی آپ نے آخرت کے طرف جانا ہے تو ترجی جب آخرت بن جاتی ہے پھر انسان بظاہر تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت سارے دنیاوی معاملات سے کچھ دیر کے لئے کٹا ہے لیکن وہ سکون میں آ جاتا ہے وہ اتمنانے قلبی محسوس کرتا ہے اور اس کا سفر تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن منزل قریب ہو جاتی ہے چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں چونکہ ہمارے چارے جانب دنیا کی گفتگو ہوتی ہے چونکہ جن لوگوں سے ہم روز ملتے ہیں وہ ہمیں روز ایک نئی خبر سے آگاہ کرتے ہیں تو ذہن دنیا داروں والا بن جاتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر میرا دنیاوی فائدہ کیا ہوگا بلکہ اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے بڑے سخت لفظ مسلمانوں نے کہنے شروع کر دی ہیں کہ میں تو وقت پڑھنے پر گدے کبھی باپ بنا لیتا دنیا داری میں جب لوگ اخلاقی اقدار اتنی ہی ضائع کر جائیں کہ وہ کہیں کہ مجھے تو اپنا کام نکالنا ہے دنیا سیدھی کرنی ہے چاہے وہ جس طرح بھی کرنی ہو تو پھر انسان کے سینے میں دھڑکنے والا دل سخت ہو جاتا ہے پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا اپنوں سے بھی تعلق دنیا داری کا ہے پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باپ بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بچوں سے عدب کرانے کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے ورنہ بچے بھی کہتے ہیں کہ ابا جی دیکھے نا فلان کا ابا اس نے کام کیا تھا دھابکا تو وہ کہاں پہنچ گیا ہے اور آپ نے کوئی توجہ نہیں کی پھر جو رشتے جنہیں رشتوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں کہا ہے جو لباس ہیں جن سے انسان کے عیب بھی چھپیں گے زیب و زینت بھی حاصل ہوگی وہ سارے رشتے جن سے انسان کی زیب و زینت اور پھر وہ آگے تک اس کی اولاد بھی بڑھتی ہے ان رشتوں میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ آنے والی خاتون گھر میں لے کے کیا آئے گی دھولت کس قدر ہمارے ہاں بڑھے گی تعلقات میں دنیا داری آپ کو گھیر لیتی ہے پھر اس کے اندر پندہ پوری طرح مہو ہو جاتا ہے یہاں تک کہ تقریریں بکھتی ہیں ناتیں بکھتی ہیں تلاوتیں بکھتی ہیں مسندے اشارت پر بیٹھنے والے لوگ توفوں تہائف نظرانوں کے بیچ اچھی طرح علج جاتے ہیں پھر دنیا ہی دنیا رہ جاتی ہے میرے رب کریم نے انسان کی اس نفسیات کو بیان کیا فرمایا بل تکسرون الحیات الدنیا فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو ترجیح تمہاری دنیا بن گئی ہے لیکن فرمایا والآخرت خیرم وعبقا آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو سوچ ہمیں دیتے تھے اس میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے جو سمجھنے والا ہے رہبانیت سے حضور نے منع کر دیا حقوق چھوڑ کے بھاگنے والے انسان کو پسند نہیں کیا یعنی ایک آدمی جنگل میں چلا جائے بال بچے چھوڑ جائے اس کو پسند ہی نہیں کیا سرے سے اس کی نفی کر دی بیچ رہو لوگوں کے حقوق ادا کرو اس کا حکم ارشاد فرما دیا بلکہ دنیا کے اندر اگر کسی نے حقوق کا تائیم کر کے آج تو بڑی بڑی حقوق کی تنظیمیں ہیں لیکن بیچاروں کے پاس کوئی دستوری نہیں تائیم کر کے ہر شخص کے حقوق حتیٰ کہ رستوں کے حقوق بھی حضور نے بیان کر دیا جانوروں کے حقوق بھی بیان کر دیا یہ سارا تائین کر کے رہبانیت سے روک کر اس کے باوجود جو سوچ دی وہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مہینہ مہینہ ہی روٹی نہ پکنا یعنی عجیب بات ہے نا کہ چولہ ہی نہ جلے مہینہ مہینہ ہمارے ہاں لوگ بطور تنقید بعض اوقات دیاتوں میں کہا کرتے تھے جب مٹی کے چولے ہوتے تھے نا گھروں میں تو کہتے تھے کہ تم تو اتنے غریب ہو کہ چولے میں گھاس ہو گئی ہے تمہارے تم کھانا ہی نہیں پکاتے تم توجہ نہیں کرتے اور مہینہ مہینہ چولانا جلنا میں نے کہا رہبانیت سے روک دیا اس باری ایک فرق کو سمجھنا ہے یہ نہیں کہا کہ کام پہ نہ جاؤ ہاتھ پھیلانے کو ناپسند کیا لیکن جو سوچ اور جو فکر دی وہ سمجھنے والی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا سے پوچھا گیا کہ امہ جی مہینہ مہینہ ہی چولانے ہی جلتا تھا تو عدرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی ایسا تو نہیں تھا کہ ہمارے پاس مال نہیں آتا تھا ایسا تو نہیں تھا کہ گھر میں کچھ آتا نہیں تھا ملک فرمایا جب آیا کرتا تھا تو اللہ کے رسول اسے بانٹ دیا کرتے خود حضور نے زہد والی زندگی کو پسند کیا دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری اولاد کو ایک وقت کھانا دینا ایک وقت کی بھوک دینا بقدر ایک کفائیت روزی دینا رہبانیت سے روک دیا لیکن دنیا دار ہونے سے بھی بنا کیا کہ انسان کی ترجیح ہر وقت پیسہ بن جائے سلام لے تو پہلے گوھر کرے مجھے ملے گا کیا اچھا جی تو پھر ہمارا دل کرتا تھا رام کرنے کو اچھے گھر میں رہنے کو بڑے کمرے میں رہنے کو بہت بڑا لان ہو ہمارا اس کے آگے گاڑی بھی ایک خوبصورت کڑی ہو شستہ قسم کے ہمارے بستر ہو تو یہ ساری چیزیں تو قریب نے فرمایا تھوڑی سی تمہاری زندگی ہے اسے گزار لو نہ پھر جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کیے نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سو اور فرمایا تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائے گا یہ چیزیں اللہ ہمیں دے گا من چاہی چیزیں تمہیں جنت میں ملیں گی تم اپنی ترجیح اپنی آخرت کو بناو ترجیح میں امام ابو طالب آرس مکی رحمت اللہ لے کوئی کل پاڑھ رہا تھا انہوں نے قدیس پاک نکل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی عالم دین کو دیکھو نہ کہ وہ دنیا دار ہو گیا ہے میں نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سنی تھی اس موقع میں مجھے بڑی یاد آئی فرمانے لگے جب تم کسی عالم کو بھی دیکھو کہ وہ دنیا دار ہو گیا ہے مال و دولت کی بات کرتا ہے اسی میں علج گیا ہے تو فرمایا اس عالم دین سے بھی پریز کرو حضور فرماتے ہیں اس سے بھی بچو میں نے اپنے بزرگوں سے ایک دفعہ سنا وہ فرمانے لگے کہ عالم اگر بے عمل ہو جائے نا تو اس سے کافی دور رہنا چاہیے بات سننی ضرور چاہیے پر دور رہنا چاہیے میں نے کہا حضور یہ مطلب کیا بات ہوئی دور کیوں رہنا چاہیے وہ فرمانے لگے جب پڑھا لکھا بندہ بے عمل ہوتا ہے تو اپنی بے عملی پر بھی دلائل دیتا ہے سیانہ ہوتا ہے نا منطقی ہو فلسفی ہو تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل قائم کرتا ہے کہتا ہے یہ دلیل ہے یہ نکتہ ہے یہاں سے میں نے استدلال کیا ہے یہاں سے اس کنائے سے میری بات ثابت ہوتی ہے تو بے عملی پر بھی دلائل دے گا لہذا اس مندے سے زیادہ دور رہنا چاہیے تو فرمایا جو عالم عالم دنیا ہو جائے اس سے بھی بچو بھائی تیاری کریں اپنے لئے اسباب جمع کریں ہم بڑے سیانے لوگ ہیں بڑے سمجھدار ہیں اپنا نفع نقصان لیکن سارا ہی دنیا کا نفع نقصان سوچتے ہیں سارا ہی دنیا کا اس طرح انسان آہستہ آہستہ لالچی ہو جاتا ہے حریص ہو جاتا ہے کمزور پڑ جاتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا تو بھائی سے بھی رشتہ کاروباری ہے اسے لگتا ہے میں سسرال بھی کاروباری انداز میں جاتا آتا ہوں کھانوں کا تبادلہ کرنے لگے ہمارے ایک و دوسرے کے ساتھ تعلقات میں دنیا آگئے اس لئے تعلقات تیزی سے بنتے ہیں اتنی ہی تیزی سے ٹوٹ جاتے ہیں عزیز بھائی آخرت جب ترجیح ہو آخرت جب ترجیح ہو حدیث پاک میں موجود ہے سیاستہ میں دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے زمین پر ایک کہہ رہا تھا پلاٹ میرا ہے دوسرا بھائی کہہ رہا تھا میرا ہے دونوں اپنا مقدمہ لے کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہو گئے اگرچہ حضور کو اللہ تعالی نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی لیکن اگر سارے فیصلے حضور غیب پر ہی بیان کر دیتے تو پھر ہمیں کیسے طریقہ سمجھ میں آتا فیصلہ کرنے کچھ لوگ اس پر کہتے ہیں کہ دیکھو دلائل لیے تو علم غیب تھا تو اسی پر فیصلہ کر دیتے تو خدا کے بندے اگر ساری باتیں اسی پر تیہ ہو جاتی تو ہمیں کیسے سمجھ میں آتا اب وہ دونوں دلائل دے رہے ہیں دلائل یہ مہنگا وکیل کون ہوتا ہے جو تیز زیادہ ہو دلائل ہے زیادہ جسے طریقہ فیصل زیادہ لینے کا کیا مطلب ہے میں میرے ایک دوست وکیل ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ میں مجھے آپ کو نصیت کر دیں تو میں نے کہا جھوٹا کیس نہ پکڑ دوں تو وہ آس پڑے کہ نہیں لگے اس کا کیا مطلب ہوا میں نے کہا آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو بندہ آیا ہے اس کا کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ مجھے جھوٹ پر لڑنا ہے تو یہ لڑائی نہ لڑنا تو وہ چوپ ہی کر گئے میں نے کہا چلی یار نہ ہی کر دے مجھے پتہ تو چل جائے گا تو انہیں بات تو مہنگا وکیل کون ہوتا ہے مہنگا وکیل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو تیز زیادہ ہو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بات غلط ہوتی ہے لیکن اپنی تیزی سے اپنی چالاکی سے ایک چرب زبانی سے اور رنگ اتنا زیادہ بھار دیتے ہیں اس کے اندر کے بہت سارے سچے بندے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ اب اس کا کریں کیا اتنی باتیں کرتا ہے یا اتنی باتیں کرتا ہے اللہ اکبر پڑے چالاک ہوتے ہیں کچھ لوگ پڑے تیز ہوتے ہیں لیکن یہ نہ بڑی پتے کی بات کرنے لگا ہوں امام شورانی نے لکھا ہے بہت تیز بندہ نہ اگر اپنی صلاحیتیں غلط جگہ استعمال کرے تو آخری دور میں پاگل ہو جاتا ہے یہ اس کی ناشکری کہ اسے سزا ملتی ہے کہ اس نے صلاحیت کا غلط استعمال نفسیاتی ہو جاتا ہے پھر ان لوگوں کو بات سنانے کو بھی کوئی بندہ نہیں ملتا بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے بات ختم کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں دونوں بھائیوں نے دونوں امیدوار جو جگہ کے تھے انہوں نے دلائل دیئے حضور میرا پلاٹ ہے میرا پلاٹ ہے میری جگہ ہے اور بڑی تیزی دکھائی پتہ ہے حضور دے کیا فرمائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہو سکتا ہے آج تم میں سے کچھ تیزی دکھائے اور اپنی تیزی کے سبب وہ فیصلہ اپنے حق میں کرا جائے لیکن فرمانا یاد رکھنا جس نے کسی کی ایک بالشت بھر زمین پر قبضہ کر لیا قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے ہو سکتا ہے آج تم تیزی کے ساتھ اپنے حق میں فیصلہ لے جاؤ جب سرکار نے یہ فرمایا آخرت سے ڈرائیا آپ توجہ کریں میری بات آج تو آپ کسی کو کہا دیں آخرت کا معاملہ تو وہ کہتا میاں تو اپنی کار تو اپنی کار حضور علیہ السلام نے جب آخرت کی جانب توجہ دلائی تو فورا دونوں خموش ہو گئے اب دونوں اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے کہا یا رسول اللہ اسے ہی دے دیں حضور اسے ہی دے دیں ان لوگوں کے خیال میں جب فکر آخرت آتی تھی نا میرے بھائی پھر آسان ہو جاتے تھے معاملات اپنی آخرت کے معاملے میں وہ کسی چیز کو ترجیح دینے کو تیار ہے شاہ عبدالعزیز صاحب مہدسہ دیلوی رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے تو دو بندے جھگڑا کر رہے تھے زمین میری ہے زمین میری ہے تو حضور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں زمین سے نہ پوچھ کے بتا دوں وہ کس کی ہے کسی سے نہ پوچھ لیں تو کہتا ہے میری ہے تو کہتا ہے میری ہے تو اسی زمین سے کہ اوپر اپنی چھڑی ماری تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر فرمانے لگے زمین کہہ رہے یہ حضور میں ان دونوں کی نہیں یہ دونوں ہی میرے ہیں تھوڑا یہ ٹائم گزرے گا میرے اندر ہی آ جائے گئے ایسے مٹی دین تے مٹی رہنہیں اہمی کادی بلے بلے تو مٹی دین تے مٹی رہنہیں کادی بلے بلے آج جی مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے اتنا سا تو کام ہے اپنی آخرت کے معاملے میں کبھی کسی چیز کو ترجیح نہ دیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہماری آخرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نادان قرار دیا کہ جو دوسرے کی دنیا کے لئے اپنی آخرت خراب کر لے اسے نادان عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ ایتا اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو آپ کے اہلیہ کہنے لگ اور کمال دیں کہ اس آدمی کا انتالیس سال عمر پائیے کھول پوری چالیس نہیں ہمارے ہاں تو سیانے ہونے کی عمر ہی کوئی نہیں اور ہمارے پنجاب میں تو بالکل کوئی نہیں چھوٹا ہوئے دے کہنے جیتے باہا لے سیانہ ہو جیتے کہنے خون گروہ میں دے وڈیرہ ہو جیتے کہنے انہوں پتہ ہی نہیں لگتا ختم ہوگی بات یہاں سمیدار ہونے کی کوئی عمر ہے ہی نہیں اور بوجھ ڈالنا ہی نہیں کسی دور پہ بھی بوجھ نہیں ڈالنا بچے پہ وہ کب اس نے بڑا ہونا بھائی کس وقت لوگ تو کام کر کے چلے گئے لمبی عمر ہمارے محدثین کیا نہیں ہوئی انہوں نے کام ہی اتنا کیا کہ معاملہ قریب آ گیا انتالیس سال عمر پائیے اگر اتمر بن عبدالعزیز نے لیکن انتالیس سالوں میں ساری مملکت کو انصاف سے بھی بھر دیا لوگوں کی فلاح کے لئے بڑے بڑے ادارے بھی قائم کر دیئے علماء اور محدثین کو بٹھا دیا بہت سارا پرانے بادشاہ ان کو بٹھا دیا لکھنے کے لئے کام کرنے کے لئے پرانے بادشاہوں کی بہت ساری غلطیاں بھی دور کر دی پانچ سپارے قرآن پاک کے بھی روز دلاوت کیے ہزاروں مرتبہ درود و سلام بھی ارض کیا یہ لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے اللہ ان کے وقت میں برکت پیدا کر دیتا ہے اور جنہوں نے کرنا کچھ نہیں وہ وہاں کھڑے ہیں ان سے کہا یہاں کھڑے ہو کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں امیہ توں کیا بات ہے یہاں کہتے ہیں میں بور بڑا ہو رہا تھا تو میں نے کہا بور ہونے کہ تو ٹائم ہی نہیں زندگی میں بور تو فارغ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی کام کرنا ہے وہ کام بور ہوتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آخری وقت آیا تو آپ کی اہلی یعنی آپ سے کہا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے بچوں کے لئے اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے پیچھے کوئی ایسی وسائل نہیں ہے جن سے وہ گزارہ کر پائیں گے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات کر رہا ہوں ناد خان کی نہیں پیر صاحب کی نہیں کر رہا میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جنہوں نے خود لوگوں کو فقیری کا درس دیا لیکن خود روز بروز امیر ہوئے ان کے تذکرے نہیں کر رہا حضرت سیدنا اللہ ماشاءاللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت اور اس طرح کے جمہوری بادشاہ نہیں ہوں زمانے میں ہوتے تھے جن کی کرسی کا ایک پایا ہر وقت لڑکھڑاتا رہتا ہے یہ مضبوط لوگ ہوتے تھے آپ کی اہلیہ نے جب کہا حضور کچھ بھی نہیں بچوں کے لئے تو فرما ہے بچوں کو بلاؤ نہ صاحب زادہ حاضر ہو گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کے ہاتھ پکڑے رو پڑے فرما نے لے گے پتر تمہارا باپ بزدل نکلا بزدل تمہارے لئے جائدادیں نہیں بنا سکا حضور کیا مطلب آپ فرما نے لے گے اگر میں دلیر ہوتا نا دوزک سے نہ ڈرتا تو بڑا کچھ جمع کرتا تمہارے لئے بڑا کچھ بنا جاتا لیکن میں بزدل تھا میں دوزک کی آگ سے ڈر گیا میں اپنی آخرت خراب نہیں کر سکا اس لئے میں تمہارے لئے کچھ نہیں بنا سکا تو صاحفزادے بیہ کچھ زبان کہنے لگے اببا جی پرانے بادشاہوں کی اولادیں میں گزرتی ہیں تو لوگ تنز کے ساتھ انگلییں اٹھاتے ہیں ہم اس باپ کی اولادیں جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ ہمیں بھی دعا دیتے ہیں ہمارے باپ کو بھی دعا دیتے ہیں آپ کی آخرت کا ترجیح دینا آپ کا آخرت کو ترجیح دینا ہمیں باوقار کر گیا اپنی ترجیح اپنی آخرت کو بنائیں آخرت کے معاملات میں کبھی بھی کوئی چیز سامنے نہ آئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ما شاء اللہ سمجھ دار ہیں معاملہ فہم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اس طرح چلوں گا تو میری دنیا کے معاملات میں بھی مجھے اللہ تعالی آسانی دے گا اور آخرت کا میرا معاملہ بھی ٹھیک ہوگا لیکن وہ لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ میں دنیا داروں کے دین دار ہوں فیصلہ نہیں کر پاتے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کریں کہ بس جو کام کرنا ہے وہ آخرت کے لئے کرنا فیصلہ کریں ہمیں سارا پتہ ہے اور اللہ کے فضل سے روز گفتگو ہوتی ہے کہ فلان جنازہ ہو گیا فلان جگہ فلان آدمی وہ حضرت دعوت تائی سے حارم رشید نے کہا کوئی نصیت کر دیں تو آپ فرمانے لگے تیرا ابا کہاں ہیں کبرستان میں تو دادا کبرستان میں تیرا ایک بھائی بھی تھا کہ حضور وہ بھی کبرستان میں تیرا ایک بیٹا تھا حضرت وہ بھی اللہ کی قدرت سے اس کی حکمت کے فیصلوں سے اللہ کی بارگاہ میں آذر ہو گیا تو فرمانے لگے جس نے اتنے جنازے پڑے ہوں میں اسے کیا نصیت کروں آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر وہ سب لوگ چلے گئے تو پھر ہم نے بھی چلے جانا ہے اوپی یا دیس دیا کبران جناتے پھول پہے ادھروں کوئی بھی نہیں آمدہ تو ایدھروں لکھا گئے کوشش کریں ترجیحی بنیادوں پر اپنی آخرت کے لئے آج صبح اگر ساڑھے چار فجر کی جماعت ہوئی تھی تو ساڑھے گیارہ ہونے کو ہیں ان گھنٹوں میں کیا کچھ پانچ منٹ ایسے ہیں کہ جو زخیرہ بن گیا ہو ہماری آخرت کا کچھ تلاوت قرآن کسی کونے میں کچھ اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کچھ تسبیحات کوئی ایسا کام دن کا آدھا حصہ گزرنے کو ہے تو جو باقی بچا ہے بھی ضائع نہیں کرنا کوشش کریں اپنی آخرت کے لئے کچھ نہ کچھ روز جمع کریں روز جمع کریں روز ہم اپنی آمدن اور خرچ کا حساب روز نکالتے ہیں اور جن دنوں خرچ بڑھ جائے اور پیسے نہ آئیں ان دنوں ہمارے گھر میں آوازیں بھی بلند ہوتی ہیں کہ خرچہ کم کرو پیسے نہیں آ رہے تو اسی بنیاد پر اگر تھوڑی توجہ اپنی آخرت کو دیں گے تو یہ ہم اپنے ساتھ بھلا کریں گے شریف فرما ہیں باقی حضرات ہیں باتیں تو سنتے رہتے ہیں آج میرے ذمہ لگا ہے دو چار باتیں صرف اور بڑی تھوڑی سی بات کرنے کا میں آدھی ہوں بس میں چاہتا ہوں آپ کی توجہ رہے اور میں آیا ہوں تو تب بھی میری گزارش ہے میں جاؤں گا تب بھی میری گزارش ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے ایک دو دوست صرف اپنا موبائل چلانے کے لئے یہ سارا معال جو ہے اس کو پریشان کر دیتے وہ لائیو رہے رستہ سارا رک جائے کوئی عرج نہیں وہ لائیو رہنا چاہتے اللہ آپ کو برکت عطا کرے یہ تو چیزیں زمنان آ گئی ہیں ورنہ تو بزرگ اس سے منع کیا کرتے کوئی ایسی چیزیں نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے تو ضرور استعمال کریں ضرورت کے مطابق ضرورت سے زیادہ کوئی بھی کام ہوتا ہے تکلیف کا باعث بند اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے انسانی زندگی میں وقت گزارنے کے لئے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اتنی ضروری ہوتی ہیں کہ ان کے بغیر وقت گزرتا ہی نہیں ان میں ایک اہم چیز ہے کہ انسان کا اخلاقی رویہ کیسا ہے بہت زیادہ پیسے شہر کما کے لاتا ہو گھر بھی اس نے کشادہ بنا کے دے رکھا ہو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہو اور وہ خاتون صاحب اولاد بھی ہو گاڑی کی سہولت بھی موجود ہو زندگی کی ساری نیمتیں ہیں لیکن اگر اس کا اخلاقی رویہ ٹھیک نہیں نا تو کبھی اس اہلیہ سے اس خاتون سے پوچھ کے دیکھئے گا وہ بیچاری بڑی تکلیف میں ہوتی کہتے ہیں کیا کروں ان پیسوں کا جب اسے بولنے کئی پتہ نہیں اس کا لہجہ ٹھیک نہیں کیا کرنے ان سارے چیزوں اسی طرح اہلیہ سارے کام کرتی ہو پردہ دار بھی ہو نمازی بھی ہو کام کاج بھی سارے کرتی ہو لیکن اگر اس کا اخلاقی رویہ ٹھیک نہ نہ ہو تو گھر بسانا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف فرمائی اور اس انداز میں تعریف فرمائی کہ امت کو پتا چلے کہ محاسی نسل میں کیا ہے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ اے محبوب بشاقاب عظیم اخلاق پر ہے خلق عظیم کے مالک ایک ہوتا ہے انسان کسی کو توفوں سے مائل کرے مختلف قسم کی چیزیں دے کے کسی کو مائل کرے توفہ لینے دینے سے بھی محبت بڑھتی ہے لیکن اپنے حق میں قائل کرنا کسی لالج کے عنوان پر یہ دوستیں لمبی نہیں چلتی یہ تعلقات وسط اختیار نہیں کرتے چونکہ اگر آپ نے کسی سے لالج کی بنیاد پر دوستیں لگائی ہے تو آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جواب میں مخلص ہے اگر آپ کا عنوان آپ کا مزاج کسی لالج کا ہے تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ شخص اخلاص کے ساتھ آپ کے ساتھ میری بات کیسے سمجھا رہی لالج کے ساتھ تعلقات آپ کسی شخص کو کچھ دے کہ اگر اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ دے کے تھوڑی وہ حق میں ہوگا روز دینا پڑتا ہے یہاں تو آپ 99 دفعہ کسی کو دیں ایک دفعہ نہ دیں تو وہ کہتا ہے تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں ہمیشہ دینا پڑتا ہے اب اس مسئلے کا حل ہمیں نبی کریم نے بیان کر کے دیا کریم فرمانے لگے تم دولت کے زور پر لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے ہاں اخلاق ایک ایسی نعمت ہے اخلاق ایک ایسی دولت ہے تمہارا رویہ تمہارا انداز ایک ایسی دولت ہے جس کی بنیاد پر تم لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکتے ہو اب اخلاقی رویہ سے کیا مراد ہوتی ہے ایسے رمیٹھا بولنا وہ تو لوگ مطلب کے لئے بھی بولتے ہیں وہ تو بعض لوگوں کے ٹریننگ ہوتی ہے شیلز مین ہوتے ہیں دیکھ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے گاہک جیسا بھی آ جائے کڑوا بولنا ہی نہیں صرف مٹھا بولنا تو اخلاق نہیں مٹھا بولنا بھی اخلاق ہے پر سچ بولنا بھی اخلاق ہے تحمل بردباری وزاداری ہوسلا یہ اخلاق ہے اللہ تعالی نے جو دے دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا کسی کے پیسے دیکھ کر مال دیکھ کر شہرت دیکھ کر اقتدار دیکھ کر کبھی پریشان نہ ہونا بلکہ یہ سوچنا کہ رب کا جتنا مجھ پر کرم ہے شاید ہی کسی پر ہو اپنے آپ کو ہمیشہ رب کی رضا میں راضی رکھنے والا بندہ آلہ اخلاق کا مالک ہوتا ہے لیکن لاکھوں کروڑوں روپے کا مالک ہو ہرس حوث لالت اس کا ختم ہی نہ ہوتا ہے تو یہ بندہ کبھی بھی با اخلاق ہو سکتا نہیں اپنے روئیوں سے انسان دیکھیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے بردباری کی انسانی وقت زندگی میں کسی آدمی کا بھی مزاج دوسرے سے نہیں ملتا اللہ تعالی نے جس طرح ہر آدمی کو ایک ناک دی ہے دو آنکھیں دی ہیں دو کان دی ہیں لیکن چہرہ پھر بھی کسی کا دوسرے سے نہیں ملتا کہیں کوئی لوگ آپ کو ملیں گے جڑواں ہیں تو ان کے چہرے ملتے ہیں ورنہ عموماً یہ ہے کہ اگرچہ چہرے پر آزا اتنے ہیں جتنے سب کے ہیں لیکن کسی کا چہرہ دوسرے سے اسی طرح مزاج بھی نہیں ملتے مزاج بھی نہیں ملتے میرے والی صاحب کہا کرتے تھے نصیب بھی نہیں ملتے وہ بھی اپنے اپنے ہوتے تو آپ کا جب چہرہ نہیں ملتا مزاج نہیں ملتا لیکن گزارہ تو کرنا نا لوگوں کے ساتھ اگر ساری آدھات آپ کو بہو کی پسند نہیں داماد کی پسند نہیں بھائی کی پسند نہیں ساری آدھات ملازم کی پسند نہیں تو میرے عزیز کئی دفعہ ساری باتیں تو ماں باپ کی بھی پسند نہیں ہوتی تو مزاج بردباری کا ہو تحمل کا ہو طبیعت میں ٹھہراؤ ہو یہ انسان کی طبیعت میں بعض اوقات جلد بازی جب آتی ہے نا تو انسان پروکار نہیں رہتا یہ ہمارے نوجوانوں کی طبیعتوں میں بہت جلدی ہوتی ہے رات و رات امیر ہونا چاہتے ہیں کوئی چور دروازہ تلاش کرتے ہیں آگے جانے کا آپ دیکھیں آج کال سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں اچھے بھلے سنجیدہ لوگ ہیں نہیں بھی شورت ہوگی تو کیا ہو جائے گا حضرت مولا علی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہ والکریم فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں میں آپ کو کیسے اللہ تعالی مجھے معاف کرے کہیں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کئی دفعہ استقفار کرتا ہوں اس کے حضور لیکن جب آپ بہت معروف ہو جاتے ہیں تو آپ کی تو کوئی ذاتی زندگی نہیں رہتی کوئی نیجی زندگی نہیں آپ تو اپنی مرضی سے کہیں آ جائے نہیں سکتے کوئی کام دنیا کا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر دگا تو کیمرہ فیٹ ہے میں ایک دگا پہ گھا آٹھ نو گھنٹے کا سفر کر کے تو گھنٹ بڑی شدید تھی اور کچھ لیٹ ہو گئے تو راستے میں روک بھی نہ پائے تو ہم جب وہاں پہنچے تو وہ پانچھے کیمرے تو گاڑی پہ سیٹ ہوتے ہیں آپ کے اور پھر گاڑی سے نکلے اور جہاں جہاں بھی گئے یہ دس تصویریں یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یہ اس نے بھی کیمرہ پکڑا ہے یہ اس نے بھی کیمرہ پکڑا ہے آپ اپنی ٹانگ بھی سیدھی نہیں کر سکتے اگر تکلیف بھی ہو تو جو کہ کیمرے چل رہے ہیں جب کافی دیر گزر گئی اور وہ تصویریں ہی بناتے رہے تصویریں ہی بنتی رہیں تو میں نے ان سے کہا کہ ایک بلاس پانی کا مل سکتا ہے جب وہ ایک دوسرا نہیں مانگتا ظاہر ہے گرمی ہے مسافر ہوں سفر کیا ہے چلو پانی مل جائے اس کے بعد پھر کیمرے چلتے رہے ہیں تو پھر ایسا نہیں تھا کہ لوگ اچھے نہیں تھے لیکن وہ کیمروں کی دوڑ میں بھول ہی گیا انہیں بھول گیا جب میں نے توجہ دلائی تو پیار والے تھے کچھ ان کی طبیعت میں احساس بھی پیدا ہوا کہ یار یہ ہم سے کیا ہو گیا لیکن یہ چیزیں بردباری کو ختم کرتی ہیں تحمل نہیں رہتا بہت شہرت جب آپ کی ہو جاتی ہے تو بعض وقت اس وقت بھی آپ کو بعض چیزوں کا احساس ہوتا ہے عام دام برسر مطلب مزاج بردبار ہو اس میں حلیمی ہو یہ عالی اخلاق کی علامت ہے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیے سیرت سنیے اور ذرا چنیے کہ انداز کیا ہونا چاہیے میں آج دیکھتا ہوں کہ عدم برداشت ہے نوجوانوں میں تحمل نہیں اور اپنے مزاج کے خلاف تو بات برداشت ہی نہیں کرتے ایک دوست کہنے لگے مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی تو میں نے انہیں کہا کہ جو بات صحیح ہوتی ہے وہ تو برداشت کرنی بھی نہیں پڑتی وہ تو ہوتی صحیح ہے نہیں سمجھا ہی بات کو مجھ سے غلط بات برداشت تو اس کا مطلب ہے صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے وہ تو برداشت کرنی نہیں پڑتی وہ تو ہوتی ٹھیک ہے برداشت آپ نے بھلا کیا کرنا ہوتا ہے جو بظاہر آپ کے مزاج کے خلاف ہو آپ کو لگے کہ بات ٹھیک ہے اس کو آپ کو برداشت کر کے ٹھیک جواب دینا ہے کہنے بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں معاملہ وہ مجھ سے غلط بات وہ کئی دفعہ دہاتی ہماری ماں باپ بھی کہہ دیتے ہیں اے سارڈا منڈا جی بڑے گسے آلہ ہے میں کہ پڑتے گسہ کر دے نا تجھ سے ہی دے ہو اس کو ایسا ہے چوکہ سامنے کھڑا کرو بھلا گسہ آتا ہے یہ گسہ بڑا سیان ہے یہ غریب آدمی پہ آتا ہے کمزور پہ آتا ہے طاقتور پہ کبھی غصہ بات کیسا مجھا رہی ہے بردباری پیدا کرو مزاج تحمل ہو یار ذرہ ٹھہراؤ ہو اپنے بھی پریشان ہیں کہ بات نہیں مانی جا رہی یعنی والد بھی بے باک ہو کہ اپنی اولاد کو کوئی کام نہ بتا سکے والدہ بھی نہ بتا سکے اپنے قریبی لوگ بھی بے تکلف ہو کہ کچھ کہہ نہ سکے تو کیا کمایا انسان نے زندگی میں سرکار تشریف فرما تھے ایک یہودی شخص آیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ میری رقم آپ کے ذمہ ہیں ادھے اور سختی سے مطالبہ کیا اور داستان اس کی یہ تھی کہ خود اس نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو قبولا کر کہا کہ آپ بعض اوقات کرز اٹھاتے ہیں مہمان نوازی کے لئے تو مجھ سے لے لیں تو حضرت بلال نے اُس سے لے لیا صرف سمجھانے کے لئے بلا مثال و بلا تشبیح بات ارز کرو باتا ہوتا ہے میرا مخالف چڑ جاتا ہے وہ صرف ایک جملہ بولتے ہیں پھر وہ اپنے کام لگ جاتے ہیں اور اس کو کئی دن گل وہ کام لگے ہوئے ہیں اور یہ بیچارہ اسی میں الجا ہوا ہے بھئی انہوں نے تو تجھے بھاب لیا ہے تیرا وقت ضائع کرا رہے ہیں تجھے تکلیف میں ڈال رہے ہیں میں تھوڑی دیر پہلے بھی اجز کر رہا تھا ایک بزرگ تھے ان کا کوئی نام تاتھ چلے کوئی نام رکھ لیں محمد بشیر کر لیں تو کسی اس نے بڑی بنا کے کی کہ ان کو اشتیال دلاؤں گا تو آجی صاحب بڑے سیانے بندے تھے اس نے کہا جناب میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا پر میرا آپ سے پیار ہے وہ آپ کے خلاف بڑی باتیں کر رہا تھا وہ دانا آدمی تھی آس پڑے کہنے لگے وہ بشیر نہ آنے کئی بندے ہیں انہیں وہ پتہ نہیں کئی گل پہ کر دا تھا ایک کو میرا کلے دن آئے فتہ نہیں کس کی بات کر رہا تھا میں کوئی پریشان نہیں ہوں ایسا ہی تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے لو اتنی بات ختم ہو گئی ضرورت کیا ہے ہر شک کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جہالت کا جواب ہے ان کو سلام کیا جائے ہر آدمی سے بحث نہیں ہو سکتی امام شافی فرمایا کرتے تھے میری کبھی علماء سے بحث ہوئی انہوں نے فروعی مسئلے میں اپنی رائے دی میں نے اپنی رائے دی فرماتے ہیں کبھی اس عالم کی بات غالب آئی کبھی میری آئی کبھی میں جیت گیا کبھی وہ عالم جیت گئے جب علماء سے بحث ہوئی لیکن فرماتے ہیں میری جب بھی جاہلوں سے بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے ہیں میں جاہلوں سے کبھی جیت سکا کوئی نہیں سمجھا ہی آوگا میری بات جاہلوں سے میں جیت سکا جو بندہ ہی جاہل ہے اس کے سامنے آپ دلیل کیا دیں گے جب وہ جاہل ہے بچارہ تو سمجھ لیں اس بات کو اس نے آکے حضور سے سختی سے مطالبہ کیا قریب نے فرمایا ابھی تو وقت ہے اس نے اور سختی کی یہ کمال ہوتا ہے انسان زندگی کا اللہ کے حبیب مسکرائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ساتھ تلوار نکال لی حضور فرما گے لگے عمر کیوں جلدی کرتا ہے انہوں نے رقم لینے گیا وہ مطالبہ کر سکتے ہیں تو انہیں کہے ذرا نرمی سے مطالبہ کرے اور مجھے کہے کہ وقت پہ دے دیں پھر فرمایا ساتھ لے جائیں جناب عمر سے کہا فلان جگہ خجوریں پڑی ہیں جتنے پیسے ہم نے ان کے دینے ہیں انہیں دے دیں اور فرمایا یہ جو تم نے تلوار نکال لی ہے نا انہیں ڈرائیا ہے اس کے بدلے تھوڑی خجوریں زیادہ بھی دے دیجئے تھوڑی زیادہ خجوریں بھی دینا میں نے پیسے دیئے اب میں جب دے رہا تھا پیسوں کے عوض خجوریں اور تھوڑی زیادہ دے رہا تھا تو وہ یہودی مجھ سے بات کرنے لگے کہنے لگے عمر بات تو سنت مجھے تو غصہ تھا میں توجہ ہی نہیں کر رہا تھا انہوں نے جب مجھے قریب کرنا چاہا تو میں نہیں ہو رہا تھا فرماتے ہیں وہ مجھ سے کہنے لگے عمر یار نراز نہ ہو میری طرف توجہ کر میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگا میں عام آدمی نہیں ہوں تورات کا جاننے والا کتاب میں آخری نبی علیہ السلام کی جتنی نشانیاں پڑھیں تھی ساری حضور میں پائی جاتی ہیں اور ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ تھی کہ جیسے جیسے کوئی ان کے ساتھ جہالت کرے گا ان کا حلم بڑھتا جائے گا بردباری میں اضافہ ہوگا ان کا حوصلہ بڑھتا جائے گا میں نے جان بوجھ کے ادھار دیا تھا میں نے جان بوجھ کر پہلے مطالبہ کیا تھا اور میں نے سخت بات بھی ماذا اللہ جان بوجھ کے کی تھی لیکن عمر آج وہ نشانی بھی پوری ہو گئی اتنا حوصلہ میں نے سمندروں میں بھی نہیں دیکھا جتنا مدینے والے معبوب کو نصیب لہٰذا مربانی کریں مجھے ساتھ لے جائیں مجھے معافی بھی لے کے دے دے اور محبوب کریم کا کلمہ پڑھوا کے مجھے مسلمان بھی کرا دے تھوڑی سی بردباری وزادھاری طبیعت میں ٹھہراؤ اور یہ جو لوگ بیچارے بہت بے حوصلہ ہوتے ہیں یہ قوت فیصلہ سے محروم ہو جاتے ہیں ہر روز پچھتاتے ہیں ہر روز شرمندگی محسوس کرتے ہیں اس لیے کہ ہر فیصلہ ہی جلد بازی میں کرتے ہیں ہر کام کے اندر ہی بعض اوقات کمزوری رہ جاتی ہے چونکہ بردبار نہیں ہوتے ہر روز انہیں اپنی باتوں کی وضاحت دینا پڑتی ہے کوشش کریں زندگی میں بردباری اپنا ہے تحمل ہو ٹھہراؤ ذرا سنیں میں کئی دفعہ محبت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میاں بیوی کی لڑائی میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے نہ گھوریں آپ مجھے میں نے ٹھیک کا ہے آپ زیادہ گھور رہے ہیں اس سے کم گھور لیں گزارا ہو جائے گا وہ اس لیے کہ سب کا ماننا ہے نا کہ عورت بیچاری کی اکل کمزور ہے تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا تو گھر کے مسئلے انہوں نے سلجھانے تھے یہ تو برابری پہ اتر آئے بیعث کرنے پر یہ تو ہر بات میں کہتے ہیں میں جیت کے چھوڑوں گا تو بھئی اب تو پھر تجھے ہی کہنا پڑے گا کہ غلطی تیری ہے چونکہ تو اگر اکل مند زیادہ ہے تو تجھے بردبار بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا تحمل مزاج بھی زیادہ ہونے چاہیے تھا تیری طبیعت کے اندر ٹھہراؤ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے ایک بزرگ تھے تو ایک دفعہ ان کے کوئی جاننے والے ان کے پاس سے گزرے تو حضرت سائیکل پہ تھے تو اس بندے کو ٹیک کے حضرت سائیکل سے اتر گئے سلام لی لیکن اس نے نا جاتے جاتے کہا والیکم سلام اور گزر گئے میرا خیال ہے میرے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو میں دو کوئی وفتے اس کا تکبر بیان کرتا مازل بڑا غرور ہے جی تمیز ہی کوئی نہیں میں رکا ہوں ملا ہی نہیں فیکر اللہ والوں کی سوچیں اور ہوتی ہیں بندے نے سلام کا جواب صحیح طریقے سے نہیں دیا گزر گیا تو تشریف لائے کلاس میں تو آکے فرمانے لیں کہ یارن کے لئے دعا کرنا آج مجھے کوئی پریشان سے لگے بندہ بڑا سیانہ ہے آج لگا ہے کوئی تکلیف تھی کسی ذنی پریشانی کا شکار تھے ورنہ اس طرح کا شخص سارے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو اگر ان کو کوئی پریشانی ہے تو اللہ انہیں سکون اتا کر دے ہم نے پوچھا کیا ہوا تو فرمانے لے کہ میں تو اترا ہوں ان سے ملنے کو لیکن وہ بالکم کہہ کہ تیزی سے گزر گئے ہیں تو کوئی خاص تکلیف میں ہوں گے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی ہوتا کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے اس لیے ایسا ہوا ہے قربان جائیں اللہ کے بندوں کی سوچیں اس طرح کی ہوتی ہیں اور ہمارے ہاں گمان فوری طور پر گمان گمراہی کی طرف لوٹتا ہے بدگمانیاں اروج پکڑ لیتی ہیں بردباری ٹھہراؤ ایک فتوہ ہمارے ہاں دیا جاتا ہے بیٹی کے آق میں ماں باپ کی طرف سے اور ایک فتوہ دیا جاتا ہے بہو کے آق میں بیٹی کے سسرال سے شکایت آ جائے اسے تو کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا تو پھر ماں باپ فتوہ دیتے ہیں مشفرہ دیتے ہیں کہتے ہیں ابھی بچی ہے سیکھتے سیکھتے یہ بیٹی کے آق میں ہے اور اگر بہو کی شکایت آئے کام کرنا نہیں آتا تو پھر یہ والا کلیاں یہاں استعمال نہیں کرتے پھر کہتے ہیں اممہ نے سکھا کے نہیں بھیجا سکھا کے بھیجنا چاہیے آپ کے مزاج میں جو حوصلے بیٹی کے لیے ہیں وہی حوصلے بہو کے لیے کیوں نہیں جو آپ کے دل کے اندر درد اپنی اولاد کے لیے وہ باقیوں کے لیے کیوں نہیں مسلمان کی شان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے یہ اس کا عزاز ہے تو بردباری پیدا کریں اور وہ بھی چند لوگوں کے لیے نہیں حضور کی امت کے لیے اور اسی بردباری کا اگلا نتیجہ یہ ہوگا کہ غصہ ختم ہوگا میں آپ سے عرض کروں اگر علماء سے لوگ سو مسئلہ پوچھتے ہیں نا روز تو سکتا ہے پچانویں طلاق کے مسئلے ہوں اتنی بڑی ریشو ہو گئی ہے طلاق وجہ کیا ہے بردباری نہیں غصہ ہے اور شدید غصہ ہے غصہ اچھا ہے غصہ بری چیز نہیں لیکن غصہ آنا چاہیے جب اللہ کی حدے توڑی جائیں شریعت کی مخالفت یہ تو غصہ محمود ہے لیکن ہمیں غصہ آتا ہے جب کوئی ہماری ذاتی مخالفت کرتا ہے حدود اللہ کے معاملے میں ہم غصہ نہیں کرتے عزیز دوستو یاد رکھنا غصہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں اسے پہلوان جانتا ہوں جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر دے اسے غزور نے پہلوان کا اسے شدید غصہ آیا ہے اشتیال دلایا گیا سخت لہجہ ہو سکتا تھا سب اسے آتا ہے لیکن رب کی رضا کے لئے کنٹرول کر گیا ہے یہاں تو نہ ساتذہ کو لوگ معافی دیتے ہیں نہ بزرگوں کو دیتے ہیں نہ والدین کو دیتے ہیں کیوں جی؟ بعد میں کہتے ہیں مجھے غصہ تھا وہ خدا کے بندے یہی تو مقام جگہ تھی مقام تھا جہاں امتحان تھا تھوڑا سا تو بردباری غصے سے دوری اور تیسری بات اپنی زندگی حکمت کے ساتھ گزاریں دانائی حسن ہے دین کا نبی پاک نے صرف قرآن نہیں سکھایا وَيُوَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ حضور نے کتاب بھی سکھائی ہے اور ساتھ حکمت بھی سکھائی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ حکمت اور دانائی یہ مومن کی گمشدہ میراس ہے جہاں سے ملے وہیں سے لے لو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا میرے جو تجربے ہیں نا میں نے ان کی قیمت چھکائی ہے محنت کی ہے جد و جہد کے بعد تجربے سیکھیں آپ کی توجہ ہے میری بات پر ماشاءاللہ آج میں نے دوستوں کا مجاہدہ آزمایا ہے تقریباً اٹھارہ منٹ بغیر موبائل کے نکالے ہیں کچھ دوستوں نے یہ میں نے آج مجاہدہ دیکھا ہے چلیں اتنا تو حوصلہ پیدا ہوئی گیا اللہ کے فضل اٹھارہ سترہ منٹ تقریباً میرے سامنے کھڑی ہے اتنی دیر کچھ دوستوں کے موبائل رہے ہیں چلیں انشاءاللہ تعالی امید لگ گئی ہے آپ کے یہ بکتیس بھی ہوئی جائیں گے کسی دن انشاءاللہ کتنی کو دیر نکلتی ہے ہماری موبائل کے اللہ سلامتی عطا کرے آپ بس بات بھی سمیٹنے لگا ہوں آپ غور فرمائیے گا حکمت دانائی حضرت لکمان فرماتے ہیں ہمارے پاس جو دانائی ہے ہم نے اس کی قیمت چکائی ہے اور فرماتے ہیں تمہیں کہہ رہے ہیں کہ بغیر قیمت کے دانائی لے لو تمہیں قیمت نہ چکانی پڑے تم ویسے لے لو دانائی اپنے بزرگوں سے بڑوں سے بالخصوص بالخصوص سرکار دعالم علیہ السلام کے ارشادات سے حکمت سیکھیں حضور دانائی کی بات کرتے اور تدبر کی بات کرتے فی حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ جھنڈا طافت ہے مکہ کے موقع پر تو ایک ایسا وقت آ گیا محول ایسا بن گیا کہ ان سے جھنڈا واپس لینا پڑا یہ لفظ بولا جاتا ہے علم بردار تو غزوات کے اندر جنگوں کے اندر کسی کے آدمے جس کے آدمے جھنڈا ہوتا تھا جو علم بردار ہوتا تھا ایک اہم پوسٹ پر ہوتا تھا آگے آگے چلتا تھا اور یہ اتنا اہم کام تھا کہ جنگ موتہ کے موقع پر سرکار نے نصیحت فرمائی تھی اگر فلان شہید ہو جائے تو جھنڈا فلان کے ہاتھ میں فلان شہید ہو جائے تو فلان کے ہاتھ یہ اہم کام تھا تو حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس جھنڈا تھا اب کچھ حالات ایسے بن گئے کہ تقاضہ حکمت کا یہ تھا کہ جھنڈا ان سے لیا جائے مطالبہ ہو رہا ہے لیکن خدمات بڑی ہیں عظمت بڑی ہے شان بڑی ہے بہت بڑے آدمی ہیں اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ ضرور ان سے لیا جائے پر حکمت کا تقاضہ ہے کہ لے لیا جائے اب کیا کیا جائے کیسے جھنڈا مانگا جائے تو چند لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ یوں کریں ان سے جھنڈا واپس لیں اب یہ میرے رسول کریم کا طریقہ دیکھو حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں جھنڈا لے لیتے ہیں ساتھ سے اللہ کی حبیب نے جناب ساتھ بن عبادہ سے جھنڈا لے کے انہی کے بیٹے کو دے دیا فرمایا آپ کے بیٹے آپ جھنڈا لیں گے دنیا میں اس وقت بندہ زیادہ جوان ہو جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے میرے کام تو میرے پتر نے سنبھال لی تو موج بن گئی ہے اب تو یہ وہ سیٹ پہ آگیا ہے کمال ہو گئی خیر سننا ہے اب تو تو بجائے اس کے کہ حضرت ساتھ بن عبادہ پریشان ہوتے کہ مجھ سے لے لیا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ راضی ہو گئے کہا کمال ہو گئی اب وہ لوگ بھی حضور کی حکمت پر اش اشکار اٹھے جنہوں نے یہ عرض پیش کی تھی کہا یا رسول اللہ یہ تو کمال ہو گئی ہے کیا تدبر ہے کیا فہم و فراست ہے کیا دانائی ہے کیا حکمت ہے ہم نہ زندگی گزارتے ہیں لیکن دانائیوں کو شامل نہیں کرتے ایک دوست اپنے بچے کو ایک دفعہ دم کرانے لے آئے بزرگ تو ان کے سامنے شروع ہو گئے کہنے لگے یہ تو بڑا بے وکوف ہے نادان ہے زدی ہے نہ پڑتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے تو میں نے ان سے کہا آپ تو بڑے سخت اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہنے لگے باقی بھائی ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں بچہ کس پہ چلا گیا تو میں نے کہا مہربانی فرمیے گا آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنا تو زدی ہے یہ تو پکا ہو جائے گا بچارہ دیکھے گا میں کوئی لگ ہوں بہن بھانیوں سے اپنی اولاد کی تربیت کریں تو غیر محسوس طریقے سے کریں اس طرح ان کو ٹارگٹ کرنا تم تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا تم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے ساڑا قبیلہ تو نہیں نہ گیا جا سکتا یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس کو پکا کر رہے ہیں کہ ناکام ہو جائے اولاد ہے بیٹا ہے بیٹی ہے ان کے رویے کو سخت تھوڑی کیا جائے گا ان کو تو اس طریقے سے سمجھایا جائے گا کہ کام بھی ہو جائے انہیں پتا بھی نہ چلے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اس طریقے سے میرے اببا جی کہا کرتے تھے بالا نو کام دس ہون تو بہتر ہے کام آپ کرنا شروع کر دیو وہ خود اٹھ کے آ جائیں کہیں تو سی بھو وہ میں کرنا تو نہیں پتر تو تھکے آیا ایک اڑا کو کام میں میں کر لینا ہے تو بیٹھ تو کہتے ہیں نہیں اببا جی آپ کیوں کریں گے میں کوئی نہیں تھکیا تو اسی بیٹھو میں کرتا ہوں آپ دھانائی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں لیکن وہ کسی وقت ہمیں خطاب کرنے کا شوق ہوا ہوتا ہے تو بس وہ بیچارے بیٹے کی کلاس لگ جاتی وہ پھر بچے شکایت کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو بات شروع ہوتی ہے تو کئی کئی ہفتے ختم بھی نہیں ہوتی وہ اببا جی بار بھی کسی کا غصہ ہو تو گھیر گھر کے گھر لے آت پھر نراز ہو رہے ہو میرے نہ تھوڑے تھوڑے گھورتے ہیں آپ اور دائیں بائیں دیکھتے ہیں مسجد میں بیٹھا ہوں کسی بیٹے نے شکایت نہیں لگائی میں تو اوہرال آپ کو بات سمجھا رہا ہوں خدا رہا یہ ہمارے بچے ہیں ان پھولوں کو ہم نے سجانا ہے اگر کوئی جڑی بوٹی ہو گائنا تو اچھا کسان وہ ہوتا ہے جو دعائی ٹائم پہ لگائے جو خاد ٹائم پہ ڈالے شکوہ نہ کرے زید نہ کرے تو میرے عزیز ایک تو مزاج میں بردباری لائیں یہ اخلاق آلا نمونا غصے سے اپنے آپ کو بچیں ہر بات میں غصے ہو جانا کوئی عقل مندی اور تیسری گزارش آپ کے خدمت میں یہ کی ہے کہ کوشش فرمائیں کہ کوئی کام بھی بغیر دانائی کے نہ ہو میں بات ختم کرنے لگا ہوں ایک کول ہے مولا علی شعرِ خدا کا آپ نے امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ جزائی آپ نے امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تا بیٹا بیٹا بزدل سے کبھی مشورہ نہیں کرنا اس لیے کہ جو بندہ بزدل ہے تمہیں کبھی بہادری کا سبق نہیں دے سکتا اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا بخیل سے کبھی مشورہ نہیں کرنا بخیل سے کبھی مشورہ کنجوس ہے نا فرمایا اس سے کبھی مشورہ نہ کرنا اس لیے کہ جس کا دل بڑھا نہیں نہ ہوتا اس کا دماغ کیسے بڑھا ہو سکتا اور آپ نے فرمایا اس لیے کہ حریز سے کبھی مشورہ نہیں کرنا لالچی بندے سے اس لیے کہ وہ جب بھی تمہیں رائے دے گا اپنا فائدہ دیکھ کے دے گا کبھی تمہارے حق میں رائے نہیں دے گا وہ دیکھے گا کہ حالات کس طرح کے تو میرے ساتھ کس طرح یہ آدمی ٹھیک چل سکتا ہے یہ دہنائی ہے حکمت ہے اپنی دوستیاں اپنے تعلقات ایسے بنائیں کہ جہاں حسین لوگ ہمارے مشوروں میں شامل ہوں حسین لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو امدگی کے ساتھ ہمارا طرز زندگی گزرے عزیز دوستو یاد رکھیں آتا اور یہ بردباری یہ دانائی نصیب نہیں ہوتی بندہ بڑا باصلاحیت بھی ہو تو کام کوئی نہیں کر سکتا اس لیے کہ کسی کو بھی کچھ چیز پہنچانے کے لیے سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے بردباری ضروری ہوتی آپ شدت کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو وقتی طور پر اثرات ہوں گے لیکن اس کے اثرات دیر پا نہیں ہو سکتے آپ دیر پا وہ کام کرتے ہیں جو تحمل کے ساتھ بردباری کے ساتھ کچھ کاموں میں جلدی کرنے کا حکم ہے فرمایا نماز کا وقت آ جائے تو جلدی پڑھ لو بیٹی بیٹے کا مناسب رشتہ مل جائے تو جلدی کر لو کسی کی رقم دینی ہو پیسے مل جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرو کسی کا انتقال ہو جائے تو تدفین کرنے میں تو ان چار کاموں میں جلدی کا حکم ہے باقی تو فرمایا ٹھہر ٹھہر کے کرو اتمنان سے کرو قرار سے کرو سکون سے کرو اللہ کے حضور عرض گزار ہوں مالک ماریس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمتوں سے ہمیں سرکار کے خلق عظیم کی خیرات عطا فرمائے اللہ مسلح اللہ سیدنا اولانا محمد مادن الجود والکرم والی و بارک مسلم اللہ جن دوستوں نے یہ احتمام کیا ہے انہیں بہترین صلح عطا فرمائے دور دراز سے یا قرب و جوار سے جتنے لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری گلتیوں سے درگزر فرما علم نافع عطا فرما عمل صالح عطا فرما سجدوں کا ذوق عطا فرما عبادتوں کا شوق عطا فرما امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما بالخصوص فلسطین کے مجبور مسلمانوں کی مدد فرما غیبی خزانوں سے مدد فرما امت کے حکمرانوں کو شعور عطا فرما ہمت عطا فرما دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما حضرت کو اس مسجد کو معاملین کو سب کو بہترین جزا عطا فرما اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْأَفْوَا وَلْعَفِيَةَ فِي الدِّينِ وَالْدُنِيَا وَالْآخِرَةَ کیا بитесь سور سور موسیقی